موسیقی میں ایک گری مزدور کی بیٹی ہوں میرا بو گدہ گاڑی چلاتا تھا چلاتا ہے اور میں سوشل ورکر بھی ہوں میڈم شینہ سے ایک ساتھ کبھی کام کرتی ہوں تین سال ہو گئے ہیں میں جب وہاں دیکھتی تھی ان گریبوں کی باجی مدد کرتی تھی ان کو پائپ بغیرہ لگوا کے دیتی تھی تو مجھے یہ دل میں میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب سیاست میں آ کر اپنے گری مزدوروں کی جو حوصلہ حفظائی کرنے گی ان کی حمد بڑھاؤں گی اور ان کے کام آؤں گی دن رات پریشر تھا میرے اوپر گھر میں بیٹھ جاؤ پیسوں کی لالچ وغیرہ اور دروازے پر مجھے گالیاں دے کر جاتے تھے میرے ابو کے سے لڑائی جگڑے بھائیوں پر پریشر تھا میرے شوہر پر پریشر تھا میں نے جب بات بڑھائی میڈم شیناس کے ساتھ اور وہ بھی اس کا بہت ساتھ ہے میرے ساتھ جب وہ میرے ساتھ قدم میں قدم ملا کر چلی لوگوں سے میں ملی عوام نے بہت شعور ہے وہ سجاگی ہو گئے ہیں ہم گھر گھر جا کر ویزٹ کرتے ہیں لوگوں کے گھروں کی حالات دیکھتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہماری جو بہنیں بہت ہی پریشانی والی زندگی گزار رہی تھی تو میرے ساتھ جو میری ٹیم میں جو ہماری بہنیں ہم میرے ساتھ کام کرتی ہیں تو میں نے یہ میرا مقصد تھا کہ میں ان کو آگے لاؤں اور کانسلر کی سیٹ پر ان کو کھڑا کروں تاکہ ہمارا جو علاقے ہیں ان میں کچھ بہتری آ سکے کیونکہ جو پرانی پیپس پارچی ہو یا جی جی ہو اور بھی بہت ساری پارٹیاں ہیں وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو آگے لاتی ہیں جو عمام کی خدمت نہیں کرتی ان کو ٹکیٹیں دیتے ہیں جو لوگوں کو کام نہیں کرتی اور اکثر جو آپ دیکھیں گے وہ عورتوں کو جو ہیں انڈر اسٹومیٹ کرتے ہیں اور کبھی بھی کسی عورت کو وہ ٹکیٹ نہیں دیتے ہیں لوگوں کی جو توقعات ہیں میں بھی ان کے مطلب میں بہت کوشش کروں گی کہ ان کے خیالات پورے کروں ان کے جو خواہشات ہیں وہ پوری کروں اور جو ان کی ضرورتیں وہ پوری کروں اور انشاءاللہ کروں گی میں جب تک زندہ ہوں میں اپنے گریب بھائیوں کے لیے ہی لڑائی جگڑے کرتی رہوں گی اور ان کے سب جو بھی ممکن کام ہیں پورے کروں گی